اسلام علیکم جی ویڈکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج سے ہم ENG507 فنیٹکس اور فنالوجی کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بسیکلی ایک انٹروڈکٹری کورس ہے جو کہ سٹڈی کرتا ہے سپید ساؤنڈز کو اب سپید ساؤنڈز کون سے ہوتے ہیں جتنے بھی ABC الفابتس ہوتے ہیں ان کے ساؤنڈز کو ہم کیا کہتے ہیں ہم انہیں سپید ساؤنڈز کہتے ہیں دو ایریاس پر زیادہ فوکس کیا گئے اس کورس میں ایک فنیٹکس ہے اور فنالوجی ہے دونوں کنسپٹس کو ہم ایزی وی میں جو ہے وہ آپ تک انوے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کنسپٹ کلیر ہو سکے اس کے بعد جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے جا کر تو ہمارے لیے یہ کنفین کریٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ٹوٹل اس میں آئی گیس 42 لیسنز ہیں ہاف افتہ لیسنز will be in the میڈ اگزام آپ سب کو پتا ہوتا ہے 19 یا 20 پرو بیبلی ہوں گے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے لیسنز سے it's just about introduction ٹھیک ہے اس کورس کا just introduction دیا گیا ہے بٹ کچھ کنسپٹس ہیں جیسے کہ ووولز کی کنسوننس کے کنسپٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے لیوہم مین برانچز جو ہوتی ہیں لنگویسٹکس کے ٹھیک ہے ان کے بارے میں کچھ سٹڈی ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں کچھ کنسپٹس بتایا گیا ہیں یہاں پر جن کو میں آپ لوگوں کو easy words میں جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گی پہلے تو اگر ہم اس کورس کا introduction دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس phonetics اور phonology کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے phonetics کیا ہوتا ہے اس میں ہم detailed analysis کرتے ہیں کہ کیسے speech sound produce ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم p, b, t ان کی بات کریں تو یہ کس طرح physically produce ہوتے ہیں ہمارے lips کا, tongue کا, vocal cord کا استعمال کر کے ہم اس کو کس طرح produce کرتے ہیں اس ساری study کو ہم phonetics کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ concept اب آپ نے بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے phonetics اور phonology کی بات ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس concept کو اپنے mind میں save کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم phonology کی بات کریں تو یہ examine کرے گا structures کو simple اور complex word کے ٹھیک ہے structures کی بات کی جاری ہے جیسے کہ اگر ہم sounds کی بات کریں جو کہ English words میں used ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ p sound کی بات کریں تو یہ word کے شروع میں آ سکتا ہے جیسے کہ ایک word ہے pen ٹھیک ہے ایک word ہے pin تو اس میں p جو ہے وہ شروع میں آتا ہے ٹھیک ہے but most of the time کیا ہوا ہے زیادہ cases میں دیکھا گیا ہے کہ یہ end پر نہیں آتا ٹھیک ہے عموماً جو ہے یہ end پر نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ patterns پر focus کرتا ہے جتنے بھی pattern words کی use ہوتے ہیں language میں ٹھیک ہے تو phonology کیا کرتا ہے یہ basically ان patterns کو ان structures کو دیکھتا ہے ان کا جائزہ لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے جسٹ آپ کو example دی ہے آپ لوگوں نے example کے point of view سے اس concept کو لازمی آدھ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا introduction تھا ٹھیک ہے اور آگے یہ ہی بتایا گیا کہ یہ جو ہے beginner level کی students جو ہیں ان کے لیے بنایا گیا course ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم topic 2 دیکھیں تو اس میں انہیں نے بتایا کہ why studying phonetics and phonology تو اس میں جتنی بھی ساری fields and linguistic سے relevant جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا phonology phonetics syntax morphology ٹھیک ہے semantics تو ان سب کے بارے میں جسٹ main main سی definitions ہیں میں آپ کو easy words میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں linguistics تو آپ سب کو پتا ہے کہ scientific study of language ہوتی ہے obviously وہ linguistics کہلاتی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ہم جو ہے وہ words کو connect کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ sentence بنتا ہے کس طرح وہ آگے function کرتا ہے وہ ساری study کس طرح آگے وہ meaning convey کرتا ہے everything جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم phonetics اور phonology کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایک طرح سے detectives ہیں speech sound کے لئے ٹھیک ہے اگر ہم اس پیرا میں دیکھیں تو ساری fields کی بات کی گئی ہے لیکن پہلے ہم phonetics اور phonology کو اگر دیکھیں تو phonetics مدد کرتا ہے سمجھنے میں کہ کیسے sounds جو ہیں وہ بنتے ہیں اب ان میں ہمارے پاس vowels اور consonants دونوں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم phonology کی بات کریں تو ہم بتاتا ہے کہ کیسے یہ change ہوتے ہیں اور fit ہوتے ہیں اکٹھے language میں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو میں نے اوپر example دے دی ہے just اس کو یاد رکھیں ٹھیک ہے syntax کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک طرح سے ایک arrangement ہوتی ہے words کی ایک sentence میں تو syntax سے آپ sentence یاد رکھ سکتے ہیں word ٹھیک ہے اس سے آپ کو یہ concept یاد رہے گا ٹھیک ہے تو ایک arrangement words کی sentence میں جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس syntax کہلاتی ہے جو کہ ہمیں ایک meaning convey کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم morphology کی بات کریں تو اس میں ہم word structures پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ہمارے پاس suffix اور prefixes جو ہے اس کی example آپ یاد رکھ سکتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کس طرح word starter میں آتا ہے کس طرح last میں آتا ہے اور کس طرح وہ مطلب بدل دیتا ہے ٹھیک ہے تو morphology basically word structures کی study ہوتی ہے ٹھیک ہے semantics کی بات کریں تو ایک طرح سے language میں meaning ہوتا ہے words کا اور syntax کا ٹھیک ہے تو semantics کو آپ نے meaning کے point of view سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے pragmatics کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہے کہ کیسے context جو ہوتا ہے وہ affect کرتا ہے language use پر اور اس کی understanding پر آپ لوگ نے pragmatics کی ایک لیدہ field میں study پڑی ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگ کو detail میں میں بتایا ہوگا اگر آپ لوگ نے میرے previous lectures دنیا previous books کے باقی کیا ہوتا ہے context کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ situation and environment جس میں ہم communication کر رہے ہوتے ہیں بات زفعہ ہم نے کوئی pragmatics basically کیا ہوتا ہے کہ جو مقفی مطلب ہوتے ہیں ان کو سمجھ جانا ہے وہ مطلب جو بات میں بتائے نہیں جاتے ٹھیک ہے بٹ سامنے والا person اس کو سمجھ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ language کی بات کی جا رہی ہے تو ہم ہر طرح میننگ جو ہوتا ہے تو مورفلوجی سیمینٹکس جو ہوتا ہے بسیکلی جو ہے وہ سرفیس میننگ میں آ جاتے ہیں بٹ pragmatics کیا ہوتا ہے کہ ہم words کے sentence کے پیچھے کا مطلب کو سمجھ نیوی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس basic fields تھی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ نیچے جو بھی میں نے ہائیلیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو last جو اس میں پیرا گراف ہے اس میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے topic 3 اگر دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا فوکس لینگویج ہے وہ ہماری انگلیش ہوگی تو اس کورس میں ہم فوکس کریں گے انگلیش لینگویج ساونڈز پر بریٹیش اکسنٹ اس کے علاوہ کنسننس وہ ساری چیز ہیں ٹھیک ہے ایم اینڈ اوبجیکٹیوز آف کورس کیا ہے کہ آپ کابل ہو جائیں گے سمجھ سکیں گے سپیت ساؤنڈز کو ٹھیک ہے کس طرح انہیں پروڈیوس کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں ایویویشن کرائیٹیریا فوردہ کورس جو ہے وہ یہاں بتایا گیا کوزیز آسائنمنٹ گریڈی ڈسکشن بور تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو پتا ہیں اب ہمارے پاس جو ہمارا مین ٹوپک آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ ووولز اور کنسنننس کی بات کی جا رہی ہے اس پورے لیسن میں ایک اور ایمپورٹن ٹوپک جو ہے وہ ٹوپک سکھ ہے انٹروڈکشن ٹوووولز اور کنسننس اب ہمارے پاس ٹوپک سکھ آجاتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ووولز اور کنسننن کا مین کنسپ اس میں پڑھیں گے پھر آگے اس کی کافی ڈیٹیل سٹڈی بھی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ لوگ کو کنفین کریئٹ نہیں ہوگی اب یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس کنسنن اور ووولز آ جاتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا کنسنن کیا بات کریں تو یہ وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جہاں ایر جو ہوتی ہے وہ پارٹیکلر بلوک ہو جاتی ہے جبکہ اگر ہم ووولز کی بات کریں تو اس میں ایر جو ہوتی ہے ہوا جو ہوتی ہے وہ فریلی موف کرتے ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہم جب کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں اگر میں آپ کو کنسنن کی اگزامپل دوں تو کنسنن میں اگر آپ بی ورڈ پڑھیں سی ورڈ پڑھیں ڈی ورڈ پڑھیں ٹھیک ہے تو ان میں آپ لوگ خود اپنے گلے میں ایک بلوک ایر جو وہ فیل کریں گے اسی اگر ہم ووول کی بات کریں تو ای فور ایپل آپ اورنج او سے ووولز آپ سب پتا ہے اے ای آئی او جو ہوتا وہ ووولز کہلاتے ہیں اس کے علاوہ وائ ورڈ جو ہوتا وہ بھی سم ٹائم ووول کا ہی ساؤنڈ دیتا ہے ٹھیک ہے تو ووول جب بھی آپ ووول ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی بلوک ایر جب وہ محسوس نہیں ہوگی آپ کے گلے سے ایر جو گی وہ فریل موف کرے گی وہ پر جب آپ لوگ کنسوننس کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایر بلوک ہوتی نظر آئے گی وہ لوگ جن کو یہ کنسپ نہیں پتا موسلی سٹوڈنس کو پتا ہوتا ہے جن کو نہیں پتا ان کے لئے بتا دوں کہ جتنے ووولز ہوتے ہیں وہ a e i o u اس کے الٰوہ y بھی وولز کا ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں یہ سارے ووولز کہلاتے ہیں اور کنسننس کون سے ہوتے ہیں ووولز کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہوتے ہیں for example b c d f یہ سارے جتنے بھی الفابیٹس ہیں آپ لوگ ووولز کے علاوہ لگا سکتے ہیں ان کا اندازہ یہ سارے ہمارے پاس کنسننس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ووول اور کنسننٹ کا ٹنگ پوزیشن پر اور لپ راؤنڈنگ پر ٹھیک ہے تو ان کے اوپر جو زیادہ فوکس کیا گیا ہے ووولز انہیں بتایا نیچے کہ دو طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس پیور اور ایک ہمارے پاس شفٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیور کی بات کرے تو انہیں ہمارے پاس منف تھونگز آ جاتے ہیں اور اگر آزمی جواب دیا جائے گا اکی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکے دعاوں میں آ دکھیں اللہ حافظ